بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کمزور نظر والوں کے لیے یہ عمل بہت ہی زبردست عمل ہے جن دوستوں کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے چشمہ لگا ہوا ہے اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے چشمے کو اتار دیتے ہیں یہ عمل مجھے عطا فرمایا تھا میرے مربی و محسن میرے شیخ شہیدے فی سبیل اللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہو نے اللہ حضرت کے قبر کو جنت کا باغ بنائے آپ کے درجات کو بلند فرمائے عالی اللیین میں اللہ آپ کو جگہ عطا فرمائے اور آپ کا لگایا ہوا جو گلشن ہے زلہ اکارہ شہر بصیر پر میں جامعہ حنفیہ مدنیہ اللہ اس کو تا قیام قیامت عباد و شاد رکھے حضرت نے یہ عمل مجھے عطا فرمایا تھا ہر سال تقریباً اس عمل کو میں کرتا ہوں اور جن جن دوستوں کو کر کے دیا ہے اللہ نے انہیں فائدہ دیا ہے عمل کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت ہے آیت نمبر 93 ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے درمیان میں اس آیت کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آپ نے سرمے کے اوپر دم کرنا ہے پھر اس سرمے کو رات کو سوتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں میں لگانا ہے کچھ ہی دنوں کی مدامت کے بعد انشاءاللہ آپ کی نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی اگر آپ کو نظر کا چشمہ لگا ہوا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتر جائے گا بہت ہی مجرب عمل ہے اپنائیے فائدہ اٹھائیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے موسیقا 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 موسیقی